ڈوڈیس لیکچر is about types of bone types of bone پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ آنا چاہئے کہ bone ہوتی کہ اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے bone کا ایک پورا overview لیا تھا کہ bone ہوتی کہ اس کے function کی ہوتے ہیں اس میں کون سی layers مجود ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سی cells مجود ہوتے ہیں bone کے overview کے بعد آج ہم بات کریں گے types of bone کی کہ ہماری body میں کتنی types کی bones مجود ہیں human body is mainly consist of six types of bones namely long bones, short bones, flat bones, irregular bones, systemoid bones first of all we will discuss about long bones long bone اب ہم اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ bone جو ہے long ہوگی لیکن as compared to width جتنی اس کی length ہے اتنی اس کی width نہیں ہوتی length اس کی زیادہ ہوتی ہے اور width اس کی کم ہوتی ہے اب جو long bone ہے اس کے ہمارے پاس تین پارٹس ہوتے ہیں دو اس کے ہمارے پاس rounded head ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس اس کی shaft ہوتی ہے جو ہمارے اس کے head ہیں نا rounded head ان کو ہم epiphases بھی کہتے ہیں اب جو ہمارے پاس epiphases ہیں نا یہ articulared cartilages سے cover ہو گئے ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے پاس red cells موجود ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس long bone میں اس کی shaft آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم body بھی بولتے ہیں bone کی اس کو ہم diafases کہتے ہیں diafases میں bone marrow موجود ہوتا ہے marrow cavity میں اب اگر ہم long bone کی examples کی بات کریں تو ہمارے پاس long bone میں femur آتا ہے tibia آتا ہے alna آتا ہے radius آتا ہے mostly اس میں ہمارے پاس limb bone آتی ہیں long bone کے بعد اب ہمارے پاس second type آتی ہے short bone short bone کو ہم cuboidal bone بھی کہتے ہیں جتنی ان کی length ہوتی ہے اتنی ہی ان کی width ہوتی ہے یعنی کہ یہ length اور width میں same ہوتے ہیں اب ان کی جو shape ہے نا یہ cube like shape ہوتی ہے ان کی اس لئے ہم ان کو cuboidal bone بھی کہتے ہیں اگر ہم short bone کی example کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس carpals جو ہیں یہ بھی short bone ہیں جو ہمارے پاس tarsels ہیں یہ بھی short bone ہیں جو ہمارے پاس wrist میں جتنی بھی bone آتی ہیں وہ ساری کی ساری short bone ہیں then ہم آتے ہیں flat bone پہ short bone کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں flat bone کی flat bone یعنی کے نام سے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ flat ہوں گی اب یہ ہمیں دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہیں جو flat bone ہے نا یہ thin ہوتی ہے اور broad ہوگی یہ ایک تو thin ہوگی اور دوسرا secondly یہ کیا ہوگی broad ہوگی flat bone کچھ ہمارے پاس body میں ایسی flat bone موجود ہیں جو کہ organs کو protect کرتی ہیں جیسے کہ ribs ہوگئی ribs ہمارے lungs کو protect کرتی ہیں ہمارے heart کو protect کرتی ہیں تو flat bone کی اگر ہم example کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس sturnum بھی آتی ہے جس کو ہم breast bone کہتے ہیں ribs آتی ہیں اور کچھ skull کی bones بھی ہمارے پاس آتی ہیں flat bones میں flat bones کے بعد اب ہم آتے ہیں in regular bones پہ جو in regular bones ہوتی ہیں ان کی complex shape ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنے میں ایسی نظر آڑی ہوتی ہیں ایک تو یہ short ہوں گی secondly یہ flat ہوں گی اور ان کی جو surface ہوتی ہے وہ rigid surface ہوتی ہے اگر ہم in regular bones کی types کی بات کریں یا اس کی example کی بات کریں تو ہمارے پاس in regular bones میں hip bone آتی ہے اور vertebraز آتے ہیں جیسے کہ sacram ہو گیا caucuses ہو گیا number vertebra ہو گیا تو یہ سارے کے سارے in regular bones میں آتے ہیں in regular bones کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں systemoid bones جو systemoid bones ہیں یہ بھی ہمارے پاس small اور flat bones ہوتی ہیں یہ tendon کے اندر ہی develop ہو جاتی ہیں اور mostly یہ ہمیں وہاں پہ نظر آئیں گی جہاں پہ joint بن رہا ہوگا mostly یہ ہاتھ میں موجود ہوتی ہیں fit میں موجود ہوتی ہیں اور knee میں جیسے کہ اگر ہم پٹیلا کی بات کریں تو پٹیلا جو ہے وہ systemoid bone ہے اور یہ knee joint بناتا ہے systemoid bone کے بعد ہمارے پاس آتی ہے sutral bone sutral bone بھی ہمارے پاس small ہوتی ہے اور flat ہوتی ہے لیکن اس کی shape بھی جو ہے نا in regular ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس in regular shape میں ہوگی یہ ہمارے پاس skull میں موجود ہوتی ہے جہاں پہ کچھ flat bones ہوتی ہیں ان کے درمیان میں sutral bones پائی جاتی ہیں جو sutral bones ہیں نا ان کا shape number اور size vary کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہر bone کا جو size shape ہے اور position ہے وہ different ہوتی ہے جیسے کہ skull میں ہمارے پاس اگر occipital bone ہے تو occipital bone جو ہے وہ sutral bone ہے occipital bone جو ہے وہ behind the neck پائی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس occipital bone ہے تو occipital bone جو ہے وہ behind the head پائی جاتی ہے اور جو ہمارے پاس prital bone ہے وہ ہمارے کان کی تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے تو ہیں دونوں sutral bones لیکن ان کی position بھی change ہے ان کا size بھی change ہے اور ان کی shape بھی change ہے تو یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم نے types of bone کی بات کی ہے